رادی رادی فرینڈ ساغت ہے آپ کا ایڈیم فریزز سیریز میں آج میں آپ کے لئے ایڈیم فریزز لکھے آئی ہوں میں کچھ ایڈیم فریزز لکھے آئی ہوں اور اسے میں آپ کو یاد کنا سکھاؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھئے پہلا ایڈیم ہے من آف آئرن تو آپ اسے کیسے یاد رکھو گے دیکھئے اس کا عرض ہوتا ہے من آف آئرن مطلب لوہے کا آدمی یادی کوئی لوہے کا آدمی ہوں تو وہ کیسا رہے گا سٹرونگ ہوگا تو اس پرکار سے آپ اسے یاد رہ سکتے ہو کہ درن اچھا سکتی ہے درن سنکل پر والا آدمی ہے تو ایڈیم آف سٹرونگ ویل پاور اور ڈیٹرمنیشن تو اس کا یہ آنسر ہو گیا آگے دیکھتے ہیں آگے ہے من آف لیٹرز تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ساہتے پریمی ہے ساہتے پریمی کون ہوگا جو ایک پندیت ہوگا ایک ویدوان ہوگا ساہتے پریمی ہوگا تو اس کا عرض ہوگیا اسکالر اور ایک لن پرسن آگے دیکھتے ہیں آگے ہے من آف سٹرون تو من آف سٹرون کسے بولتے ہیں من آف سٹرون سے بولتے ہیں سٹرون کا میند ہوتا ہے بوسا یا گھاس تو گھاس کا آدمی اس پرکار سے آپ اس کا عرض تنکالیں گھاس کا آدمی تو کیسا کوئی بھی بوسا ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے بہت ہی کمجور ہوتا ہے ایسا آپ امیز بنائیے کہ کوئی بوسا کا آدمی ایسا ہی ہم کسی بھی کھیت میں ایسے بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں بوسا کا آدمی بنا ہر کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ کوئی پسو نہیں آئے تو وہ کیسا ہوتا ہے بہت کمجور ہوتا ہے وہ آسانی سے گر جاتا ہے تو اس پرکار سے آپ اسے یاد رہ سکتے ہو کہ من آف سٹرون مینس کیا ہوتا ہے یہی کی وقتی جو کمجور ہے اور اسے ہرانا آسان ہے تو اس پرکار سے آپ اسے یاد رہ سکتے ہو کہ a person who is weak and easy to defeat چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں an old head or young shoulder تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یوہ کندوں پر ایک پرانا سر an old head on young shoulders تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو دیکھیں آپ اسے کیسے یاد رہ سکتے ہو کہ کوئی بھی اس کا عارت تو یہ ہو گیا کہ ایک یوہ کندوں پر ایک پرانا سر ہے تو اس کا مطلب جو وہ پرانا سر ہے اس کے جتنے بھی بودھی ہے کہ یوہ کندوں پر آ گئی ہے تو اس پرکار سے آپ اسے یاد رہ سکتے ہو کہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہونا تو اسے ہی ہم بولتے ہیں an old head on young shoulder تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہونا انگلیس میں ہے اس کا عارت ایک چائلڈ اور young person who thinks and talk like and order an experienced person ایک experienced person کے جسے جو باتیں کرتا ہے ایک چائلڈ اور young person تو اسے ہی ہم بولتے ہیں an old head on young shoulders آگے دیکھتے ہیں آگے ہے an olive branch تو olive branch کسے بولتے ہیں olive branch ایک جیتن کی ساخھا ہے تو ایسے یاد رکھنا ہے کہ جیتن کی ساخھا سانتی انروز سانتی نیویدن جو ہوتا ہے peace request اور peace treaty تو اسے ہی ہم بولتے ہیں an olive branch کا ارث ہوتا ہے کہ peace request ہے اور سانتی کا انروز سانتی نیویدن ہوتا ہے اسے اور an olive branch بولتے ہیں چلتے ہیں آگے اس کارت یہ ہوتا ہے آگے دیکھیں آگے اس کے option والے question ہے چلیے اس کو دیکھتے ہیں man of iron تو دیکھیں جو iron کا آدمی ہوتا ہے لوگ کا آدمی تو وہ مجبوط ہوگا تو مجبوط جس میں آ رہا ہوں وہی اس کانسر ہوگا تو strong will power اور determination تو یہ پہلا ہے اس کانسر ہو گیا چلتے ہیں آگے آگے دیکھتے ہیں آگے ہے man of letters تو دیکھیں letters کا آدمی ہے مطلب سائتے کا پریمی ہے اس کے بعد اتنے letter رکھتا ہے تو ایک scholar اور ایک learned person ہے تو اس پرکار سے یاد ہوگی آگے دیکھتے ہیں man of letters تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ شر کا آدمی ہے تو مطلب بہت کمجور ہے ایسی کوئی بھی اسے ہرہا سکتا ہے تو اس پرکار سے آپ اسے یاد ہو سکتے ہو کہ a person who is weak and easy to defeat آگے دیکھتے ہیں آگے ہے and hold head on young shoulders تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوگا کندہ پر ایک پرانا سر تو دیکھیں یوگا کندہ پر ایک پرانا سر ہوگا تو جو یوگا ہوگا وہ کیا ہوگا بہت بدھی مان ہوگا کیونکہ اس کے اوپر کسی ایک پرانے مطلب پرانے وقتی کا ہاتھ ہے جو اسے بتاتا ہے سکھاتا ہے تو وہ کیسا ہوگا تو a child or young person who thinks and talk like an order and experienced person مطلب ایک انوہا بھی person بن جائے گا کیونکہ اسے سکھانے والا کوئی ہے وہ سکھاتا ہے جو پرانا سر ہے وہ اسے سکھاتا ہے مطلب جو پرانے لوگ ہیں وہ اسے سکھاتے ہیں اس کے بابا ہیں وہ اسے سکھاتے ہیں اس پرکار سے آپ ایسے یاد دے سکتے ہو کہ a child or young person who thinks and talk like an order and experienced experienced person تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی ارمے سے زیادہ سمجھدار ہونا چلتے ہیں آگے آگے ہے an olive branch جیتون کی ساکھا ہے تو کیسی ہے جیتون کی ساکھا تو اس کا مطلب اب یہ ہوتا ہے کہ peace treaty سانتھی نیویدن یا سانتھی انروت کو بولتے ہیں and olive branch تو اس کا انسر یہ ہو گیا second چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے اس کے ملان کو دیکھتے ہیں دیکھیں man of iron تو man of iron کسے بولتے ہیں لوگ کا آدم میں آپ کو بتایا تھا کہ strong willpower رکھتا ہوگا جو منشیے تو اسے ہی بولتے ہیں ہم تو اس کا انسر ہو گیا کہ a person of strong willpower or determination and olive branch تو جیتون کی ساکھا تو ایک peace treaty ہے تو اسے ہی بولتے ہیں and olive branch تو یہ اس کا انسر ہو گیا peace treaty or peace request and old head on young shoulders تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ young shoulders پر ایک اس کا ارث یہ ہو گیا کہ جو بچہ ہے وہ کیسا ہے بہت انوا بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر کسی بڑی بڑی کا ہاتھ ہے تو اس کا answer ہو گیا یہ a child or young person who thinks and talk like and order and experienced person man of stroke کسے بولتے ہیں تو man of stroke بوسے کا آدمی تو اس بہت کمجور ہے اس پرکار سے میں نے آپ کو یاد کر آیا تھا man of stroke a person who is weak and easy to defeat تو اسے بولتے ہیں man of stroke آگے man of letters اس بولتے ہیں سایت پریمی scholar or a learned person اس پرکار سے میں آپ کو 5 کو یاد کرنا سکھایا آدمی آپ کو یاد پسند آتے تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سسکراب کرنا نہ مولیں اگر آپ کو اس کی پیدی ایف چیئے تو میرا چینل کریزی سٹیڈی نام سے اس پر آپ اس کی پیدی ایف لے سکتے سکتے سکتے